نیجی فلاحیہ داروں کی شراکت سے سرگودہ میں بچوں کو تشدد بچلوں کی استحصال سے بچانے اور انٹرنیٹ کی محفوظ استعمال پر والدین اور کمیونٹی عراقین کے ساتھ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں یونی سیف سرچ فور جسٹس چلڈرن ایڈوکیسی نیٹورک پاکستان اور ارگنیزیشن فور سوشل جسٹس اینڈ پیس شامل تھیں ارگنیزیشن فور سوشل جسٹس اینڈ پیس کی چیئر پرسن اور بچوں کے حقوق پر کام کرنے والی سماجی کارکم محترمہ سائرہ سناور نے بچوں کے انٹرنیٹ کی محفوظ استعمال اور انٹرنیٹ استعمال کے دوران ان پر گہری نظر رکھنے موبائل استعمال کرنے کا مقصود ٹائم سیٹ کرنے موبائل ہسٹری چیک کرنے اور بچوں پر گہری نظر رکھنے کے حوالے سے ایک مقصود فرم ورک شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کو فرم ورک کے ذریعے ب بچوں پر چیک اینڈ بیلنس کے طریقے سے اگاہ کیا اورگنائزیشن کے ویلینٹیر میمبر ستائش ثابر علیشہ بابن نے بچوں کو جبری مشکت اور گوڈ ٹچ پیر ٹچ کے حوالے سے بات کی بنشکاون نے بچوں کی کم عمری میں شادی اور والدین کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور بچوں سے دوستی کرنے کے حوالے سے بات کی سماجی کارکن زیب نواز نے بچوں کو استحصال سے بچانے اور پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن سے اگاہ کیا شارون نظیر صاحب نے حکومت اس کی طرف سے کی گئی کوششوں کا اہاتہ کیا جبکہ سماجی کارکن ایڈوکیٹ سناور بالن نے سرچ فور جسٹس اورگنائزیشن کا بچوں کے حوالے سے اقدامات کا ذکر کیا اور جبری مشکت اور کام کرنے والے بچوں کے ذہنوں پر اور سکول جانے والے بچوں کے ذہنوں پر سماجی جذباتی اور نفسیاتی منفی اور مصبت اثرات اور ان کی زندگیوں میں منفی اور مصبت روائیوں کے موازنے سے کمیونٹی اراکین کو اگاہ کیا اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر ایف آ موسیقی